بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسٹ ڈیجیٹل کاپیر کون سے ہیں جو پرچیز کرنے کے بعد آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ ٹھیک طریقے سے کام چلا سکیں اگر آپ فوٹوکاپی کا کام کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اگر ان کی ڈیٹیل سپیسیفکیشن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامن میں بتائیں گے تو میں اس پرنٹر کی ڈیٹیل سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو فرینڈز ویڈیو کا بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو میری ہارنیویل نئی ویڈیو ملتی رہے تو نمبر ایٹ پہ جو پرنٹر ہے وہ ہے ایچ پی کلر لیزر ایم ایف پی وان سیون نائن ایف این ڈیو ایم ایف پی ملٹی فنکشن پرنٹر یہ مادل جو ہے یہ نمبر ایٹ پہ ہے گوگل کی رپورٹ کے مطابق اس کے بعد نمبر سیون پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے زیراکس ورسہ لنک سی سیون زیرو ٹو زیرو نمبر سکس پہ آتا ہے کینان ایم ایج کلاس ملٹی فنکشن سیون فور تھری سی ڈی ڈیو پرنٹر کینان کے پرنٹر بہت اچھے ہیں میں نے خود بھی یوز کیا ہے بہت زبردست کینان کے پرنٹر ہیں ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور یہ بلکل جو اینا سموث کام کرتے ہیں بلکل بھی تنگ نہیں کرتے نمبر فائف پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ایپسن ایکو ٹینک ای ٹی ایم ٹو وان فور زیرو ایپسن کے پرنٹر بھی بہت اچھے ہیں بہت لوگ کاسٹ میں آپ اس پہ پرنٹنگ کر سکتے ہیں جو ایکو ٹینک کے پرنٹر ہیں یہ پرنٹر بہت اچھے پرنٹر ہیں اور آپ بہت لوگ کاسٹ میں پرنٹنگ کرتے ہیں اگر آپ فوٹوکاپی کا کام کرتے ہیں تو ایپسن کا پرنٹر ضرور پرچیز کریں ساتھ نمبر فور پہ آتا ہے زیراکس بی ٹو وان فائف اس کی ڈیٹیل سپیسکیشن آل ریڈی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس پرنٹر کی اس کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کی اینٹ سکرین میں مل جائے گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نمبر ثری پہ آتا ہے ایچ پی لیزر جیڈ پرو ملٹی فنکشن پرنٹر ایم ڈبل تو سیون ایف ڈیو یہ ایچ پی لیزر جیڈ پرنٹر ہے ایچ پی کا یہ بھی خاصا اچھا پرنٹر ہے اس کے بعد آتا ہے نمبر ٹو پہ برادر برادر کے پرنٹر بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھا ان کا ریزلٹ ہے یہ بھی بہت لوگ کاست میں بہت اچھی پرنٹنگ دیتے ہیں یہ بھی ملٹی فنکشن پرنٹر ہے L8690CDWS کا مارڈل ہے اور پھر نمبر ون پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے Lexmark کا MB2236ADW پرنٹر تو فرنڈز یہ کچھ پرنٹر تھے جن کے لیٹن میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اگر آپ پرنٹر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ان میں سے کوئی پرنٹر پرچیس کریں تاکہ آپ کو بعد میں بھی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوشش کیا کریں کہ نیو پرنٹر پرچیس کیا کریں کیونکہ جو نیو پرنٹر ہوتا ہے وہ بہت عرصے تک کام چلاتا ہے اور ہمیں کسی بھی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن جیسے ہی ہم ری کنڈیشن پرنٹر لیتے ہیں تو وہ پھر فورا نہیں جو ہے وہ کام کئی دفعہ چھوڑ جاتا ہے اور ہمیں کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہار میں ملنے ہی ویڈیو ملتی رہے تینکیو